پردھان منتری آواز سیوجنا کے انترگت بابو جی لکھے جیسے لگیلا جو نایا چیجھ گلالا مارکٹ میں لہی کا لوگ بولیلا اچھا لگیلا پردھان منتری آواز سیوجنا کے انترگت ایک سخص نے ارجی لگائی ایک مکان ہم کو بھی چاہیے بھائی پدہ دھکاری بولا کہ اگر چاہیے مکان تو بتائیے اپنے نام سخص بولا کہ نام رام لکھ دیا جائے پیتا کا نام تسرت لکھ دیا جائے پدہ دھکاری بولا کہ پتہ جو دھیا مت بتا دینا پتہ جو دھیا مت بتا دینا ورناثتی تو ہی کھو بیٹھ ہوگے ابھی تک مندر کے لیے تڑپ رہے تھے اب مکان سے بھی ہاں دو پھٹ ہوگے سنیے گا صاحب پتہ جو دھیا مت بتا دینا ورناثتی تو ہی کھو بیٹھ ہوگے ابھی تک مندر کے لیے تڑپ رہے تھے مکان سے بھی ہاں دو پھٹ ہوگے صاحب سخص بولا کہ صاحب پتہ جو دھیا ہے تو جو دھیا ہی بتاؤں گا بھلا میں کہیں کیوں جاؤں گا پدہ دھکاری بولا کی لگ رہا ہے رام لیلا کے ستائے ہوئے ہو یا پاگل کھانے سمجھ کے آئے ہو سنیے گا نوجوان بھائی جو دھیا کو نگاہ میں ڈالیے اور چھپرا کو شماہیت کریے سریوی کی تھارا کو یاد کریے وہ سخص بولا کی پتہ جو دھیا ہے تو جو دھیا ہی بتاؤں گا بھلا میں کہیں کیوں جاؤں گا اتنے میں پتدھکاری بولا کہ نہ دھنوش ہے نہ بان ہے آپ رام ہو اس کا کیا پرمان ہے نہ دھنوش ہے نہ بان ہے آپ رام ہو اس کا کیا پرمان ہے اتنے میں صاحب رام جی بولے کہ سب تو پرمان کہیں کھیلا ہے آرے پرمان کہیں چلتے جدھیا کو اتنے دنوں سے ڈھکیلا ہے آج کے بعد سے میں تیرے دفتر میں کبھی نہیں آؤں گا میں ہوں تو رام پر اپنے کو رام ثابت نہیں کر پاؤں گا لیکن ایک بات سنوش چپچا کیس بھارت کی دھرتی پر ستریوں کی دھارہ بہے گی آج کے بعد رام کی ہے رام کی تھی رام کی رہے گی یہیں سے میں ضرور کرتا ہوں اور سیدھے سیدھے